اسلام علیکم ویلکم ٹو مائے چینل لائف ویڈ شازیہ آج کس ویلوگ میں میں آپ کو ویلکم کرتی ہوں اور عید کے بعد اب یہ میرا ویلوگ ہے اور امید کرتے ہوں آپ سب کی عید بہت اچھی گزری ہوگی ہماری بھی الحمدللہ بہت زیادہ اچھی عید گزری بچوں کی سمر ڈیز ہیں سمر ویکیشنز چل رہی ہیں اور سمر ویکیشنز میں ہم لوگ کافی ٹائم سے پلان کر رہے تھے کہ ہم لوگ انہیں اسلام بات جاننا ہے سو ہم نے اب آج ہمارا عید کے بعد کا پلان تھا کہ ہم لوگ اسلام بات جائیں گے اور یہ اس ٹائم ہم لوگ لاہور میں ہیں اور یہ عید کا فور ڈے ہے اور یہ ٹائم ہو رہا تھا بارہ سے ساڑھے بارہ بجے کا اور ہم لوگ خیر بائی بس نہیں جاتے ہیں ہم لوگوں کے اپنی کنوینس ہوتی ہے ہم لوگ اسی پہ جاتے ہیں بائی کار ہی جاتے ہیں اسلام بات بات اب یہ تھا کہ کچھ ایسے ہزبنڈ وغیرہ ہزبنڈ جو میرے تھے بھیزی تھے سو ہم لوگوں نے پلان کیا کہ ہم لوگ بائی بس چلے جاتے ہیں بچے اور میں سو آج ہم لوگ بائی بس جا رہے تھے اور بچے بہت ایکسائٹیڈ تھے پتہ نہیں بچوں کو کیا ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے بس پہ جانے کی لیکن خیر وہ اتنے ایکسائٹیڈ تھے کہ ہم لوگ بائی بس جائیں گے اور ہمارا بہت بیڈ ایکسپیرینس ہوا اور آج کس ویڈیو کا مقصد بھی یہی ہے کہ میں اپنے ایکسپیرینس سے آپ کو بتاؤں گی کہ میرا بیڈ ایکسپیرینس کیا تھا یہ ہم لوگ جا رہے تھے بس ٹراؤ پہ جا رہے تھے ہم نے کبھی بھی ایڈوانس بکنگ نہیں کروائی ہم وہاں جاتے ہیں اور ہمیں آنڈی سپورٹ جو ہے نا وہ سیرز بہت اچھی مل جاتی ہیں بٹ اس دفعہ یہ سین ہوا کہ اید کی وجہ سے شاید رش بہت زیادہ آتا ہے ہم لوگ گئے ہم لوگوں نے ہر جگہ پر چیک کیا کہیں پر بھی جو سیرز تھی نا وہ اویلیبل ہی نہیں تھی بارہ سے ایک بجے کے ٹائم کی سو ہم نے ان سے پوچھا انہوں نے ہمیں شام چھ بجے کی سیرز تھی اور وہ بھی ہم یہ سانیاز ایکسپریس ہے فیسر موورز کی ہیں ان سے گئے تھے ہم اور اس کا یہ تھا کہ اس میں جو تھی بلکل بھی بزنس کلاس ہمیں نہیں ملی ہمیں بلکل لاسٹ والی سیرز ملی وہ بھی شام کو چھ بجے کی ملی لیکن ہم سب ہماری تیاری وغیرہ ہوئی تھی ہم mentally prepared تھے سو ہم لوگ اس کو delay نہیں کرنا چاہ رہے تھے اس وجہ سے ہمیں جو بھی seats ملی ہم لوگوں نے وہ book کروالی لیکن بچوں کے ساتھ بلکل بس کی back پر بیٹھنا اور comfortable بھی بلکل بھی نہیں تھا سو یہ ایک بہت bad experience ہوا جو excitement تھی اور اتنے time بعد ہم لوگ جا رہے تھے تو ہمیں یہ ہمارا بہت bad experience ہوا timing بھی شام کو چھ بجے کی تھی اور جو ایک بندہ اپنا travel وغیرہ enjoy کرتا ہے day time پہ آپ motorway کے بہت اچھے views ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ بچوں کے ساتھ کہیں آپ stay کرتے ہیں تو ایک comfortable ہوتے ہیں وہ سب بھی ہمارا bad experience ہوا خیر یہ والا ایک bad experience تھا جو میں آپ سے share کروں گے اور میں آپ کو یہی suggest کروں گے اگر آپ لوگ e days میں یا holidays میں کہیں پر بھی travel کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ لوگ advance booking ضرور کروالیں ایک دفعہ آپ ضرور دیکھ لیں تاکہ آپ کے ساتھ یہ سارا نہ ہو خیر bad experience کے ساتھ اچھی چیزیں بھی کچھ تھیں جو بھی تا الحمدللہ ہم لوگ خیر خیریت سے پہنچ گئے تھے یہ ہم نے اب لاہور سے ہمارا جو travel تھا وہ start ہوا تھا اور اتنا beautiful view تھا motorway کے وہ جو یہ آپ کا journey ہے لاہور سے سامباد بہت خوبصورت views ہیں لیکن day time پر ہوتے ہیں رات کو تو obvious سی بات ہے آپ کو کچھ بھی show نہیں ہوتا لیکن خیر یہ والا جو تھا اب ہم لوگ راوی ٹول پلازا پہنچ گئے اور اس کے بعد ہمارا جو تھا یہ travel جو تھا وہ start ہو گیا تھا اور ان کی bus service بھی اچھی ہے bus service میں کوئی issue نہیں ہے آپ کو کوئی problem نہیں ہوتی لیکن جو main reason تھی وہ صرف یہ تھی کہ ہم نے booking صحیح نہیں time پڑھ نہیں کروا سکے تھے series ہمیں اچھی نہیں ملی تھی اس وجہ سے ہمیں اور timing ہمیں اتنی suit نہیں کر رہی تھی کیونکہ day time ٹھیک لگتا ہے رات والا سفر اتنا زیادہ comfortable table انسان نہیں ہوتا so یہ والے جو issues تھے وہ ہم نے اپنے اس جو ہمارا اتنے عرصے بعد ہم by bus جا رہے تھے وہ ہماری excitement ساری ختم ہوئی اور ہمیں بہت اچھا خاصا سبق ملا گئے آئندہ ہم نے یہ mistake نہیں کرنی ہے خیریہ ہماری bus سے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہم لوگ بالکل last میں ہماری bus تھی رستہ بہت اچھا گزرا تھا بچے جو تھے وہ اپنے busy وغیرہ تھے وہ سجبور وغیرہ نہیں ہوئے تھے اور ان کا جو stay ہوتا ہے وہ ایک جگہ پر ہوتا ہے اگر آپ by car جا رہے ہیں تو ہم لوگ ہر جگہ نماز کا بھی stay کرتے ہیں اور بچوں کے ساتھ جہاں ہم نے رکنا ہوتا ہے لیکن ان کا جو تھا وہ ایک جگہ پر stay تھا یہ انہوں نے ہمیں ایک جگہ پر 15 minutes کا ان کا stay ہوتا ہے اور اس کے بعد یہ تھا کہ دوبارہ سے travel آپ کا start ہو جاتا ہے اور اس کے بعد ہم لوگ lahور سے ہم لوگ اسلامباد almost ہم لوگوں کو رات کے 12 بجے ہوں گے ہم پہنچ گئے تھے خیر خیریت سے اور یہ ہے جی اسلامباد کا tool plaza یہاں پر ہم لوگ پہنچ گئے تھے اور ہمارا جو سفر تھا all over اچھا تھا خیر بس service میں بھی کوئی issue نہیں تھا اور سب سے جو اچھا سین تھا وہ یہ تھا کہ جب ہم اسلامباد پہنچیں رات ہو گئے اور صبح کو اسلامباد کا اتنا اچھا بہت اچھی بارش ہوئی اور تھنڈی ہوا چل رہی تھی سب کچھ بہت اچھا تھا سو جو ہمارا یہ تھا کہ اسلامباد آکے بہت اچھا feel ہوا weather بہت اچھا ہو گئے ہم لوگوں نے weather enjoy کیا اور بچے بھی relax ہو گئے تھے اور یہ ہے اسلامباد کا view یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ موسم کتنا زیادہ اچھا تھا اور لاہور میں بھی کچھ days پہلے ایسی بلکل اچھا موسم تھا لیکن سلامباد میں یہ ہے کہ ماؤنٹین وغیرہ مارگلا ہلز وغیرہ ذرے قریب ہیں تو وہاں پر یہ ہوتا ہے کہ جیسے ذرہ تھوڑے سی cloud اور یہ وہ ہوتے ہیں بہت اچھا weather ہو جاتا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اتنی اچھی vegetables جنہوں نے چھت پہ لگائیں مجھے بہت اچھا idea لگا میں بہت time سے میں خود بھی سوچ رہی ہوں کہ یہ بہت اچھا ہوتا ہے اس طرح سے آپ اپنی یہ دیکھیں چھت پہ آپ یہ ان کے tomato لگے ہوئے تھے ہری مرش لگی ہوئی تھی لہسن تھا دھنیا تھا اور اس کے علاوہ وہ سامنے انگور کی بیل تھی اور اس کے علاوہ یہ بینگن تھے اس پہ بینگن بھی لگے ہوئے تھے یہ بہت اچھا مجھے لگا اور یہ آپ لوگ ضرور اگر آپ لوگوں کے پاس بڑا گارڈن وغیرہ نہیں ہے چھت پر آپ لوگ اس طرح کا سسٹم بنا سکتے ہیں اور آپ وہ ویجیٹیبلز جو ہیں وہ اپنے گھر کی انجوائی کر سکتے ہیں سو خیر یہ تھی آج کی ویڈیو اور یہ تھی آج کا سارا ویلوگ جو میں نے آج آپ سے شیئر کیا میں امید کرتی ہوں آپ کو یہ سب کچھ بہت اچھا لگا ہوگا اور انشاءاللہ تعالی اب میں آپ سے اپنے نیو ویلوگ میں نیو کانٹینٹ کے ساتھ ملوں گی آپ لوگ میرا چینل ضرور سبسکرائب کر دیجئے میری ویڈیو کو بھی لائک کر دیجئے اپنا بھی بہت زیادہ خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا انشاءاللہ تعالی آپ نیکس ویڈیو میں ملیں گے اللہ حافظ